اور مانا والا میں بھی شہری پینے کے صاف پانی کی سہولیات سے محروم ہیں شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اس سوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ سیونیوز رانہ حامید محمود سے جی رانہ حامید بتائیے گا میں اس وقت مجود ہوں میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ مانا والا میں دو ہزار ساتھ میں پانی کا منصوبہ منظور کروایا گیا تھا جس کی کروڑوں روپے کی لاغر سے یہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا تب پاکستان کے جو صدر تھے جنرل پرویز مشرف دو ہزار ساتھ میں یہ منصوبہ منظور کروایا گیا تھا لیکن وہ منصوبہ سیاست کی نظر ہو چکا ہے اہلِ علاقہ جو ہیں وہ پانی کی بونٹ بونٹ کو ترس رہی ہیں جو کہ پرائیویٹ پانی دے رہے ہیں گروں میں وہ کیمیکل شودہ گیلنیں استعمال کر رہے ہیں جس میں بچے اور بوڑے بیمار ہو رہی ہیں ڈپٹی کمیشنر شیخ پورا سے اہلِ علاقہ نے پرزور اپیل کیا کہ خدارہ جو کیمیکل شودہ گیلنیں استعمال کر رہے ہیں پانی کی ان کے خلاف فل فور ایکشن لیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اہلِ علاقہ نے جو اب ہمارے حلقے کے علی سلمان صدیق جو چیئرمنٹ ٹیپٹا ہے ان سے پرزور اپیل کی ہے کہ خدارہ ہمیں وارٹر پلانٹ لگا دی جائے جیسے کہ شیخ پورا میں تائینات ہیں اور لہور کے اندر تائینات ہیں اور اہلِ علاقہ نے ڈپٹی کمیشنر شیخ پورا سے بھی پرزور اپیل کیا کہ خدارہ فل فور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے جو کہ کیمیکل شودہ گیلنیں حامید کا بہت شکریہ